بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کمنٹ بوکس کا دن ہے بغیر کسی تمہید کے ہم کمنٹ بوکس کا آغاز کرتے ہیں سناچے سب سے پہلے ایک صاحب ہے شمیم آوان ان کا سوال ہے حور العین نام رکھنا کیسا ہے حور العین دراصل یہ حور عین ایسی عورت کو کہا جاتا ہے جن کی آنکھوں کی سفیدی نہایت سفید ہو اور سیاہی نہایت سیاہ ہو اور حور عین جنت کی جو عورتیں ہوتی ہیں جو خوبصورت ان کو بھی کہتے ہیں حور عین نام ہم رکھ سکتے ہیں حور العین اور حور عین رکھ سکتے ہیں حور عین جو رکھتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے حور العین یا حور عین کے نام رکھا رہ سکتا ہے اسی طریقے سے ایک ایسا حیبہ ہیں شاہین قریشی ان کا سوال ہے السلام علیکم صاحب کائرہ نام کیسا ہے؟ اس کے کیا معنی ہیں؟ علیکم السلام علیکم کائرہ یہ کوئی نام نہیں ہے محمد معلوم ہوتا ہے گلزار اخترین کا سوال ہے ایلین نام کا مطلب کیا ہے؟ ایلین یہ نام ہم کو اردو عربی فاسٹ ڈیکشنی میں نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے منفید نام کے معنی ہیں منفید یہ کوئی نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اس کے بدا ہے کہ بہتر یہ ہے کوئی اچھے مہیننگ ایک صاحب ہے ان کا سوال ہے سر آلاست سیعہ کے کیا میننگ ہے پلیز بتا دیں یہ اسلامی نام نہیں ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے آپ کوئی اچھے مہیننگ نام رکھیں ایک صاحب ہے مومینہ نام لڑکی کو رکھ سکتے ہیں اس کے مانی کیا ہے مومینہ نام رکھ سکتے ہیں مومینہ کے مانات ہیں ایمان والی یقین کرنے والی تصدیق کرنے والی یہ نام اچھا ہے لکھی گرے رکھ سکتے ہیں ایک صحابہ ناصر علی ان کا سوال ہے السلام علیکم عشرا اور سومائلہ نیم کے میننگ بتائیں آپ نے دونوں کی سپیلنگ صحیح نہیں لکھی ہے غلط لکھی ہے عشرا کوئی نام نہیں ہوتا ہے اصل عشرا ہوتا ہے چھوڑے سین کے ساتھ میں عشرا اس کے مناتے ہیں رات کے وقت لے جانا رات میں سفر کرنا اور سورہ عشرا قرآن کی ایک صورت کا بھی نام ہے عرام رکھ رہا سکتا ہے اور سومیلہ آپ نے لکھا ہے اصل ہوتا ہے شمیلہ یا شمائلہ اس کے مناتے ہیں اچھی خسلت والی اچھی عادت والی اور شمیلہ صحابیہ کا نام بھی گزرا ہے شمیلہ نام سب سے اچھا ہے شمائلہ نام وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس کے مناتے ہیں اچھی عادت والی اچھی خسلت والی باقی سومیلہ یا سومائلہ جو آپ نے لکھا چھوڑے سین سے یہ کوئی نام نہیں ہے ایک صحابہ عمران خان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب بی بی کا نام رکھنے کے لئے نمبر لوزی حساب سے رکھنا صحیح ہے یا غلط علیکم السلام رحمت اللہ ایک یہ نمبر کے حساب سے جو نام بغیرہ رکھے جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہے ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کے اندر صرف یہ آیا ہے کہ اپنے بچوں کے اچھے نام رکھو قیامت کے دن ان کے نام کے ساتھ ان کے باپ کے نام کے سام پکارا جائے گا تو ہمیشہ اچھے نام ہونے چاہیے اس کے لئے نام کا ہونا نمبر کا ہونا یا اس طریقے لیڑھو برد کا ہونا یہ کوئی ضرور نہیں ہے اس طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے انان عرفین عیال ازل اقیال اقول انادل نام رکھنا کیسا ہے یہ جو آپ نے پوچھے ان میں پیرا نام آپ نے پوچھے انان انان آئین کے ساتھ اگر ہو تو اس کے معنی آئیں گے لگام کے اور توجہ کے بھی آتے ہیں باقی اس کے علاوہ جو بھی آپ نے نام پوچھے وہ تمام کے تمام محمل معلوم ہوتے ہیں ان میں کوئی بھی نام صحیح نہیں ہے اور ایک صاحبہ ہے غزالہ انور ان کا سوال ہے مجھے شیط علیہ السلام کی بیوی کا نام جاننا ہے ابن اسحاق کے قول کے مطابق حضرت شیط علیہ السلام یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور انہی کے ذریعے سے یہ نسل چلی ہے پوری انسانیت کی اور ابن اسحاق کے قول کے مطابق حرشیط علیہ السلام کی شادی ان کی بہن حضورہ سے ہوئی تھی اس کا نام حضورہ تھا تو یہ ان کی بیوی کا نام حضورہ تھا اچھے طریقے سے ایک صاحب ہے سلیم شیجان کا سوال ہے اناف کا مطلب چاہے اناف کوئی لفظ نہیں ہوتا اصل انیف ہوتا ہے انیف صحابی کا نام گزرا ہے اور انیف کے بہت سے معنی آتے ہیں ایک معنی بلند کے بھی آتے ہیں تو انیف نام رکھ سکتے ہیں انیف کوئی نام نہیں ہے ایک صاحب ہے شاہد محمد ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ارباب ازلان اور انابیہ نیم کے میننگ کیا ہوتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ یہ نام آپ نے پوچھا ہے ارباب ارباب یہ رب کی جمع ہے اور اس کے معنی آتے ہیں پرورش کرنے والا پالنے والا اور خدا معبود یہ نام مناسب نہیں ہے چونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے ازلان ازلان یہ ذال کے ساتھ آتا ہے اور ترکی زبان میں اس کے معنی آتے ہیں شیر کے یہ نام ترکی زبان کے تبارے سے رکھا رہ سکتا ہے انابیہ انابیہ اس کے معنی آتے ہیں مشک مشک کے معنی ایک چیز خوشبو انابیہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب شاہباز خاند کا سوال ہے السلام علیکم جناب فیہا حورین زویا نیم کا مطلب بتائیے والیکم السلام علیکم فیہا فیہا کوئی نام نہیں ہے فیہا کے معنی آتے ہیں اس میں یہ زمیر کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ لفظ نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا خورین نہیں ہوتا ہے اصل ہوتا ہے خور عین اس کے معنی بڑی بڑی آنکھ ہوا دی اور سیاہ آنکھ ہوا دی جنت کی عورتیں خور عین اچھا نام میں رکھ سکتے ہیں زویا زویا نام ان کو نہیں مل پایا ہے یہ محمل معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے متیب نام کے میننگ کیا ہے مطیب اس کے معنی آئیں گے خوشبو ملنے والا مطیب اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب ہے اسفا خان ان کا سوال ہے کیا علائشہ یا امائرہ نام رکھ سکتے ہیں اور ان کا میننگ کیا ہوتا ہے علائشہ یہ نام ہم کو نہیں مل پایا محمد معلوم ہوتا ہے علائشہ کے جگہ آپ عائشہ نام رکھیں جو بہت اچھا نام ہے اور امائرہ نام بھی محمد معلوم ہوتا ہے مناسب نہیں ہے اگر آئین کے ساتھ پتے ہیں امائرہ تو پھر یہ امیرات ان کی اگر اس کو جمع مانتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے شہد کی مکھی اور اس طریقے سے قبیلہ شہد کی مکھیوں کا چھتا تو یہ کوئی ساتھ اچھا نام نہیں ہے اس کے بدائے کوئی اچھا معنی آئی نام رکھیں ایک صاحب ساقیب خان کا سوال اسلام علیکم فبیحہ نام رکھنا ٹھیک ہے یا نہیں معنی کیا ہے اس نام کے فبیحہ اس کے معنی آئیں گے اچھا یعنی جیسے بولتے ہیں نا کہ اگر یہ کام ہو گیا تو فبیحہ بہت اچھا ہے اگر یہ ہو گیا تو فبیحہ تو یہ اس طریقے کے لئے استعمال ہوتا ہے جیسے اگر یہ کام ہو گیا تو یہ بہت اچھا ہے تو فبیحہ بہت اچھا ہے تو یہ کوئی مطلب نام کے لئے استعمال نہیں ہوتا یہ مناسب نہیں ہے اس کے بدائے کوئی اچھے معنی آئی نام رکھیں ایک ایک صاحبہ ہیں خمیرہ فاروق ان کا سوال ہے السلام علیکم اے نور نام کا مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں دونوں میں سے کونسا نام زیادہ بہتر ہے اے نور یا اشنور علیکم السلام ورحمت اللہ اے نور یا اشنور دونوں نام محمد معلوم ہوتے ہیں اردو عربی فارسی دکشری جو ہمارے یہاں کی متدابل زبانیں ہیں ان کے اندر یہ لفظ ہم کو نہیں مل پایا ہے اس لئے یہ نام مناسب نہیں ہے ایک ایک صاحبہ ہیں شہناز اختر ان کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب ممتحینہ نام کے مطلب کیا ہے کیا یہ نام رکھ سکتے ہیں علیکم السلام ورحمت اللہ ممتحینہ اس کے معنی آئیں گے امتحان لینے والی جانچنے والی پرخنے والی ممتحینہ نام رکھ رہا سکتا ہے ایک صاحبہ محمد حنزرہ ان کا سوال ہے وافیہ نام کے معنی کیا ہوں گے وافیہ اس کے معنی آئیں گے پورا ہونے والی مکمل وافیہ نام صحیح رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے شیبہ نام کیسا ہے شیبہ اس کے معنی آتے ہیں بڑھاپا بالوں میں جو سفید یہ آتی ہے اس کو شیبہ کہتے ہیں شیبہ نام لگ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب شارق قریشین کا سوال ہے محمد طلیب کے معنی بتائیے طلیب ایک تو یہ صحابی کا نام گزرا ہے اور صحابی کے نام کے نسبت سے بہت بابرکت نام ہے اور طلیب یہ طلب اور طالب کی تصغیر ہے اس کے معنی یہ طلب کرنے والا تو یہ طلے بچہ نامے رکھ سکتے ہیں ایک صاحبہ ام سلمہ ان کا سوال ہے زی شان نام کا مطلب کیا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے زی شان اس کے معنی آئیں گے شان والا تو زی شان اچھا نام ہے یہ نام رکھ سکتا ہے کہ وہ مسئلہ نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم زوہان نام کے میننگ بتائیے اردو میں زوہان کو تین ہاتھ سے لکھا جاتا ہے تو پلیز تین ہاتھ سے میننگ بتائے زوہان یہ نام اگر یہ بڑے حا کے ساتھ پلتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے الگ ہٹنا الگ ہونا تو یہ کوئی نام زیادہ مناسب نہیں زوہان چھوٹے حا کے ساتھ یہ محمل معلوم ہوتا ہے اس کا کوئی معنی آئیں کو نہیں مل پایا ہے اس کے بلائے کوئی اچھے بلائے نام رکھیں ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم حنزلہ نام کے صحیح معنی کیا ہے ملیکم السلام علیکم حنزلہ حنزلہ کی معنی آئیں گے نام رکھنا بہتر ہے معنی کی تفتہ توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے اس طریقے کے ایک صاحب ہے جنید آرمین کا سوال اسلام علیکم مفتی صاحب پھر آپ مجھے اناب نیم کے معنی بتائیے یہ نام رکھنا کیسا ہے ملیکم السلام ورحمت اللہ دیکھئے اگر آپ نے پوچھا ہوئے اناب ایک تو اناب ہوتا ہے ایک اناب ہوتا ہے اگر یہ اناب ہو تو گوگل پر اس کے معنی بہت سے لوگوں نے انگور کے دے رکھے حالانکہ یہ تلفز صحیح نہیں ہے انگور کے جو معنی ہے عربی زبان کے اندر وہ انب کہاتے ہیں عائن کے نیچے زیر کے ساتھ انب انب کے معنی آئیں گے انگور انب کے معنی آنگور کے نہیں ہوتا اور اگر یہ علیف کے ساتھ پڑھتے ہیں اناب تو اناب اس کے معنی پھرائیں گے مشک اور مشک کے معنی ایک چیز اناب اور اگر انابہ جو قرآن کے اندر ہے اس سے اس کو معنتے ہیں تو انابہ اس کے معنی آئیں گے متوجہ ہونا کسی کے طرف متوجہ ہونا تو یہ اناب نام رکھ رہا سکتا ہے باقی انب جو رکھتے ہیں انگور کے نام وہ صحیح نہیں ہے عینب ہے اصل وہ انگور کے معنی میں ایک صحابہ محمد شافی ان کا سوال ہے آہانہ فاطمہ میننگ آہانہ یہ کوئی نام نہیں ہے مناسب نہیں محمد معلوم ہوتا ہے اور بلکہ آہانہ نام عام طور پر یہ غیر مسلموں میں رکھ جاتا ہے اس لئے یہ نام نہ رکھ رہا تو زیادہ بہتر ہے ایک صحابہ عمران ان کا سوال ہے السلام علیکم بھائی انور نام رکھ سکتے ہیں اس کا معنی کیا ہے علیکم السلام انور انور کے معنی آئیں گے بہت زیادہ روشن منور یہ نام رکھا جا سکتا ہے بہت اچھا نام ہیں ایک صحابہ کا سوال ہے ریدہ یاسر رکھ سکتے ہیں کیا بیٹے کا نام ریدہ ریدہ نام یہ لڑکی کے رکھتے ہیں عام طور پر تو رکھ سکتے ہیں ریدہ کے معنی آئیں گے چادر کے اور یاسر یاسر اس کے معنی آئیں گے ایک تو آسانی کے اور ایک معنی اس کے معنی آئیں گے مالدار کے اور ایک معنی یاسر کے جوا کھیلنے والے کی بیاتے ہیں تو ریدہ یاسر نام رکھ سکتے ہیں اور یاسر چونکہ صحابی کا نام صحابی کے نسبت سے یہ نام رکھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اسی طریقے سے ایک صحابی شیخ صحابی ان کا سوال السلام علیکم آئیش نام کی ویڈیو بناو آپ کچھ لوگ بتا رہے ہیں آئیش اور بھی کتاب میں نام نہیں بڑی مہربانی ہوگی آپ کی ایک ویڈیو بناو اس پر علیکم السلام عائش آئیش اس کے معنی آئیں گے خوشحال خوشعیش اور اسی طریقے سے خوشی کی زندگی گزارنے والا آئیش اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور ایک صحاب کا سوال ہے زیدان نام رکھنا صحیح ہے اس کا معنی کیا ہے زیدان یہ زیدو زیدن سے اگر اس کو مانتے تو زیدان کے معنی آئیں گے بڑھنے کے اضافے ہونے کے تو یہ زیدان یہ صحیح تلف فیروہ کا زیدان زیدان کے معنی بڑھنا بہتر یہ ہے کہ آپ زید نام رکھیں زید زید یہ صحابی کا نام ہے اور صحابی کی نزبس کے نام رکھنا بڑا بہتر ہے اور اسی طریقے سے ایک صحاب کا سوال ہے فاخرہ کے میننگ بتا دیں فاخرہ فاخرہ نہیں ہوتا صحیح طرف اس کا ہوتا ہے فاخرہ فاخرہ اس کے معنی آتے ہیں نفیس عمدہ اور اسی طریقے سے شاندار بلندی والی تو فاخرہ اچھا نام ہے ہم رکھ سکتے ہیں صحاب کا سوال ہے ایون نے میننگ بتائیں پلیز دیکھیں ایون جو ہے یہ اسلامی نام نہیں ہے غیر اسلامی نام ہے ایک لفظ ہوتا ہے اردو کے اندر آتا ہے ایوان ایوان اس کے معنی آنگے قصر قصر شاہی اور اسی طریقے سے جو محل ہوتا ہے شاہی محل اس کو ایوان کہتے ہیں تو ایون نام جیادہ مناسب نہیں ہے ایک صحاب کا سوال ہے سلام علیکم مفتی صداقہ حسین صاحب بیٹی کا نام صفہ اور مریم رکھ سکتے ہیں علیکم السلام جی صفہ مریم نام بلکل رکھ سکتے ہیں صفہ اس کے ایک معنی تو آتے ہیں خالص کے اور اسی طریقے سے صاف سترائی کے ایک معنی صفہ کے آتے ہیں جو مکہ کے درمیان جو پہاڑی کا نام ہے ایک مکہ پہ اس کو صفہ کہتے ہیں اور ایک بدھ کا نام بھی تھا جو صفہ کے اوپر رکھا ہوا تھا صفہ نام رکھ سکتے ہیں اور مریم مریم تو یہ حضرتی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام تھا یہ نام رکھ رکھ سکتا ہے ایک صاحب ارشاد آرم ان کا سوار ہے امیزہ نیم میننگ دیکھ امیزہ نہیں ہوتا ایک نام ہوتا ہے آمیزہ آمیزہ اس کے مرائیں گے مرکم آمیزہ کیا ہوا ملا ہوا آمیزہ یہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اور ایک صاحب انس عزیز ان کا سوار ہے سلام علیکم مفتی صاحب عبرہ نام کا مطلب بتا دے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے علیکم السلام عبرہ عبرہ کے مانا آئیں گے آنسو کے تو عبرہ نام رکھ تو سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے مانا اس کے نہیں بنتے اور اسی طریقے سے ایک صاحب محمد شکور ان کا سوار ہے سلام علیکم جناب عطفہ نام کیسا ہے بچی کے لیے کیا ہم رکھ سکتے ہیں علیکم السلام متعلق عطفہ جو آپ نے پوچھا ہے عطفہ یا عطفوس اگر اس کو مانتے ہیں تو عطفن کے مانا مہربانی کے آتے ہیں باقیس کے جو صحیح درخفوس ہے نام رکھنے کے لیے وہ ہے یا تو عطفہ نام رکھیں آپ عطفہ کے مانا آئیں گے مہربان مہربانی کرنے والی یا پھر آپ نام رکھیں عطوفہ عطوفہ کے مانا آئیں گے بہت زیادہ مہربان تو عطفہ یا عطوفہ نام آپ رکھیں عطفہ یا عطفہ جو نام ہے یہ مناسب نہیں ہے اور ایک صاحب کا سوال ہے میلیہ نام رکھنا کیسا ہے میلیہ نام بلکل مناسب نہیں ہے میلیہ کے مانا آئیں گے میل نکان لے والا تو یہ نام زیادہ اچھا نہیں ہے بلکل صحیح نہیں ہے ایک صاحب ہے بھائی روحی عابد ان کا سوال ہے کونین نام لڑکی کے لیے مناسب ہے یا نہیں کونین یہ نام رکھ سکتے ہیں کونین کے مانا آئیں گے دنیا جہاں ہر دو عالم دنیا اور آخرت کونین بولتے ہیں دنیا اور دو جہاں کو نام رکھنا صحیح ہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ایک صاحب کامران انسارین کا سوال ہے رومانہ نام کیسا ہے دیکھیں اگر یہ ہم پڑھتے ہیں رومانہ میم پہ تشدید کے ساتھ تو رومانہ کے مانا آئیں گے انار کے اور اگر ہم اس کو پڑھیں گے رومانہ تو پھر رواو کے ساتھ آئے گا رومانہ رومان کے مانا آئیں گے کان کی لو تو رومانہ کان کی لو کے نام آئیں گے باقی رومانہ نام رکھنے زیادہ بہتر اس کے معنی انار کے آئیں گے ایک صاحب کا سوال ہے صاحب اور ایک مفتی صاحب شمروز نام کے رکھنا کیسا ہے علیکم صاحب شمروز نام ہم کو نہیں مل پایا ہے محمد معلوم ہوتا ہے اور ایک صاحب شیخ علشاد ان کا سوال ہے مفتی صاحب آفیرہ نام رکھنا کیسا ہے دیکھیں آفیرہ آفیرہ یہ اس کے معنی آئیں گے وہ عورت جو اپنی پڑوسن کو ہدیہ نہ بھیجتی ہو اور اس طریقے سے ایک معلش کھاتے ہیں گبریلہ کی گولی اور اس طریقے سے آفیرہ کے برائے آپ نے یہ نام رکھیں اوفیرہ اوفیرہ یہ ایک عابد اور زاہد عورت کا نام گزرا ہے تو اوفیرہ نام رکھے رہ سکتے ہیں آفیرہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب محمد شاکی دن کا سوال ہے السلام علیکم مفتی صاحب کیا راہیب نام رکھ سکتے ہیں پریز بتائیں علیکم السلام محمد اللہ ایک راہیب نام مناسب نہیں ہے چونکہ راہیب راہیب کہتے ہیں ایسا شخص کے جو دنیا سے الگ فرق ہو کر کے اور اس طریقے شادی بیا ہر چیز کو چھوڑ کر کے جو جنگل کے اندر یا الگ بلکل جنگل میں جا کر کے بیٹھ جاتا ہے اور دنیا سے بلکل لا تعلق ہو جاتا ہے اس کو رہبانیت کہتے ہیں اور یہ اسلام کے اندر بلکل جائز نہیں ہے اور عام طور پر راہیب یہ جو عیسائی وغیرہ عیسائی پوپ ہوتے ہیں اور نصرانی اپنے پادریوں کو راہیب کہتے ہیں تو راہیب نام رکھنا بلکل مناسب نہیں ہے اسی طریقے سے ایک صاحب ہے ارحم ان کا سوال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انسا نام صحابیات کا نام ہے جلدی بولو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نام کا مطلب ہمیں جلدی بولیں گے علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انسا صحابیہ کا نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ایک تو انیسہ ہوتا ہے اور ایک آنیسہ ہوتا ہے آنیسہ کے معنی محبت کرنے والی اور انیسہ کے معنی بھی محبت کیاتے ہیں تو آنیسہ نام رکھ سکتے ہیں لیکن انسا نام یہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے لجینہ نام کے معنی بتائیے لجینہ یہ نام نہیں مل پایا ہے بلکہ یہ عام طور پر عیسائیوں میں رکھتے ہیں یہ غیر اسلامی نامیں صحیح نہیں ہیں ایک صاحب کا سوال ہے حریم نام کیسا رہے گا مفتی صاحب اس کی ویڈیو بنائیں حریم نام اچھا ہے حریم اس کے معنی آئیں گے محترم قابل احترام جگہ وہ جگہ جس کی احترام کیا جائے مقدس جگہ حریم اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں اور ایک صاحب کا سوال ہے سلام علیکم فرانہ نام کا مطلب بتائے فرانہ نہیں ہوتا ہے فرحانہ ہوتا ہے فرحانہ کے معنی آئیں گے خوش خوشی کے فرحانہ اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے محبوب ان کا سوال ہے مفتی صاحب ازوہ نام کا مطلب کیا ہے تھوڑا بتا دیجئے ازوہ نہیں ہوتا اثر ہوتا ہے ازوہ ازوہ کے ساتھ میں ازوہ اس کے معنی آئیں گے زون کی جمع روشنی کے تو ازوہ کوئی نام نہیں ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے حیاتی نام رکھ سکتے ہیں پلیز بتائیں اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے پلیز کمنٹس کریں حیاتی حیات کے معنی زندگی کیا آتے ہیں اسی سے حیاتی آئے گا میری زندگی تو حیاتی نام رکھ سکتے ہیں لیکن کوئی زیادہ اچھے معنی اس کے نہیں بنتے ہیں اسی طریقے سے ایک صاحب کا سوال ہے حضرت پلیز ازمیر روزین ہنیز نام کے میننگ بتائیں ازمیر دراصل یہ ترکی زبان کا لفظ ہے اور ترکی زبان میں ایک شہر کا نام ازمیر ہے تو ازمیر ترکی میں شہر کا نام ہے تو زیادہ مناسب نہیں ہے اس کے بارے کوئی اچھے معنی والا نام رکھ لیں روزین روزین سے بہتر آپ رزین نام رکھیں رزین کے مانائیں گے سنجیدہ باباقار محذب اور رزین صحابی کا بھی نام گزرا ہے باقی روزین نام اگر رکھیں گے تو روزین کے بھی ہمانائیں گے سنجیدہ باباقار کے اور ہنیز ہنیز نام ہم کو نہیں مل پایا ہے اس کے بارے کوئی دوسرے مانوارے اپنام رکھیں اور ایک صحاب کا سوال علیکم مفتی صاحب حاصفہ نام کا میننگ کیا ہے علیکم السلام حاصفہ نام ہم کو نہیں مل پایا ہے یہ بھی محمد معلوم ہوتا ہے صحاب کا سوال علیکم مفتی صاحب میری بیٹی کو رافت فاطمہ نام رکھے ہیں رافت نام کا مطلب رافت نام اچھا ہے یہ نام رکھ سکتے ہیں رافت فاطمہ بہت اچھا نام ہیں محمدی نام لگا سکتے ہیں لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ فاطمہ وغیرہ لگایں ایک صحاب کا سوال علیکم علی شان نام رکھنا کیسا ہے وعلیکم السلام علی شان اس کے مان آئیں گے بلند شان والا جس کی شان بلند ہو علی شان لگ سکتے ہیں صحاب کا سوال علیکم تحریم نام لگ سکتے ہو اور اس کے مانا کیا ہے علیکم السلام ورحمت اللہ تحریم تحریم کے معنی آئیں گے حرام کرنا منع کرنا تو یہ نام زیادہ مناسب نہیں ہے ایک صاحب کا سوال ہے تصنیم نام کا کیا مطلب ہوتا ہے اور یہ نام رکھنا کیسا ہے تصنیم اس کے معنی آئیں گے جنت کے ایک چشمے کا نام ہے جس سے مقرب لوگ پینگے تصنیم تو تصنیم اچھا نامیں رکھ سکتے ہیں صاحب فرمارس ان کا سوال ہے ہمایو نام کا مطلب بتاؤ ہمایو اس کے معنی آئیں گے مبارک مسعود بابرکت خوش نصیب ہمایو اچھا نامیں معنی کے طبع سے یہ رکھ سکتے ہیں ایک صاحب کا سوال ہے زریشہ نام رکھ سکتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے قائنلی بتائیے زریشہ کے برائے آپ زریش نام رکھیں زریش کے معنی آئیں گے سونا اور اس طریقے سے مالدار تو زریشہ نام زیادہ مناسب نہیں زریش نام رکھ لیں روحام کا مطلب بتا دی روحام نام ہم کو نہیں مل پایا ہے ممل معلوم ہوتا ہے ایک صاحب کا سوال ہے ارمش نیم کے میننگ بتائیے پلیز ارمش نہیں ہوتا صحیح طرف اس کا ہوتا ہے ارمش ارمش اس کے معنی ایک تو آئیں گے آنکھ کے پپوٹوں کا سرخ ہو جانا اور اسی طریقے سے ارمش کے ایک معنی آئیں گے حسن خلق یعنی امدہ اخلاق کے تو دوسرے معنی کے اعتبار سے جو حسن اخلاق امدہ اخلاق کے معنی ہے اس کے اعتبار سے ارمش نام ارمش نام رکھ سکتے ارمش نام اسے نہیں ہے تو یہ آپ کی ایک کچھ کمینٹس تھی جو میں نے محفوظ کی تھی تو جن لوگوں کے کمینٹس کے جواب نہیں آئے ہیں وہ انشاءاللہ دوبارہ کمینٹس کر لیں اگلی ویڈیو میں ان کے سوال کا جواب دے دیا جائے گا فقد واللہ عالم